اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج دوستو اونٹ کو لگنے والی ایک ایسی عجیب بیماری جس کی مثال واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہے اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کا کھانا پینہ چھوڑ کر مرتے دم تک مشرق سے مغرد تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے ماہرین بھی اونٹ کی یہ حالت اور بیماری کے وجہ بتانے سے قاسر نظر آتے ہیں دوستو حیام نامی اس بیماری کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا علاج محققین کے نزدیک سامب کو زندہ نگلنا ہے جبکہ بعض انجان حضرات اس کو ایک اہم قانع عمل قرار دے کر اونٹ جیسے معصوم جانبر پر ظلم تصور کرتے ہیں لیکن دوستو زندہ سامب کو نگلنے میں اللہ عز و جل نے نہ صرف اونٹ کو لگنے والی اس بیماری میں شفا رکھی ہے بلکہ اس عمل کے دوران اونٹ سے حاصل ہونے والے آنسو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہترین توفہ ہیں کیونکہ سامب نگلنے کے بعد اونٹ کی پیاس بڑھتی رہتی ہے اور آٹھ گھنٹے تک اسی حالت میں رہنے کے بعد زہر کی شدت سے اونٹ کے آنکھوں سے آنسو کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اونٹ سامب کو نگل لیتا ہے جس کے وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور ان آنسو کے بارے میں ریسرچر کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی آنسو ہوتے ہیں لہٰذا اسی لیے ان آنسو کو چمڑے کی ایک تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ آنسو دوسرے آنسو سے بہت مختلف ہوتے ہیں جبکہ اس کے الگ ہونے کے وجہ یہ ہے کہ یہ آنسو سامب کے ڈسنے کا انٹی ٹوڑ ہوتے ہیں یہ خاص قسم کی دوا کا نام ہے جو کہ شہد اور دیگر دواوں سے ہیوانی زہر کو ختم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اور بلکل یہی معاملہ دوستو اونٹ کے آنسو کے ساتھ منسلک ہے جو کہ سامب کے ڈسنے کے سبب ملتے ہیں اور میڈیکل کے شعبے میں کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں دوستو اونٹ کو پیاس لگنے والی اس بیماری کا ذکر قرآن مجید میں جہنمیوں کی سزا سے تشبیح دے کر بیان کیا گیا ہے پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پینے گے دوستو اونٹ سامب کے زہر کی شدت کے وجہ سے زیادہ پانی پیتا چلا جاتا ہے اور بلکل یہی حال جہنمیوں کا ہوگا جو کہ کھولتا ہوا پانی پینے گے جیسے انہوں نے سامب کا زہر کھا لیا ہو اب اس زہر کے اثر سے لگنے والی پیاس کا مقابلہ کھولتے ہوئے پانی سے کریں جو ان کے موں کے قریب آتے ہی ان کو جڑا کر بھون ڈالے گا اور پیٹ تک پہنچتے ہی جہنمیوں کی آتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی اور دوستو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ تین سانسوں میں رک رک کر پانی پیو جو کہ دوستو میڈیکل کے لحاظ سے ہماری صحت کے لیے بہت فائد مند ہے اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین